اشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار شہواز شریف کے ریمانڈ کی مدت ختم اوپوزیشن لیڈر کی آج پھر احتساب عدالت میں پیشی ناب پروسیکیوٹر چھٹی بار جسلانی ریمانڈ کی استعداد کریں گے ناب کیسز میں نواز شریف کی ایک اور پیشی فلیکشپ ریفرنس میں آج مزید چار سوالات کے جوابات جمع کرائیں گے احتساب عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ساجاسس پر کرپشن الزامہ سنیپ نے عثمان ڈارسلی کی رہنما کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا ثبوت مانگ لیا ریکارڈ سمیت آشتہ لبی رانہ سناولہ کا سانحہ موڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کو چیلنج کرنے کا اعلان پنزاب حکومت کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی فائنڈنگز کا ٹرائل کوٹ میں جاری کیس پر فرق نہیں پڑے گا لیگی رہنما کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو گلگت بلتستان کا سٹیٹس کیا ہوگا سوبہ بنانے اور اسلاحات کا پیکج آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے کار بیس نکاتی ایجنڈے پر مشابرت بھی ہوگی کسان دوسرے روز بھی ٹھوکا نیاز بیگ میں بیراجمان لاہور کا داخلی راستہ بند ملتان روٹ پر گاڑیوں کی قطاریں بجلی اور خات کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ پنجاب حکومت نے اجلاس بلا لیا کراچی کی شاہ فیصل کولونی میں عبدالسطار کے قتل کا موامہ بیوی اور دو بچوں نے تشدد کر کے جان لی تینوں کا گرفتاری کے بعد اعتراف جرم خاوند مار پیپ کرتا تھا ملجمہ کا بیان ٹوٹی پھوٹی دیواریں جگہ جگہ گندگی کے ٹھیر کراچی کے آزم ٹاؤن میں پچاس بسکروں کا اسپتال اور قدیم اربن ہیلتھ سینٹر کچرہ کنڈی بن گیا امارت جرائن پیشہ ناصر کی اماج کا کتوں کا مطرکش کیوں اس کو سیاست کی نظر کیا گیا جب ایک بلڈنگ کمپلیٹ اس کے اندر صرف آخری رنگ روغن رہ گیا تھا اس ہسپیٹل کے اندر اور ایک بہت بڑا ہسپیٹل ایک بہت بڑا کارنامہ تھا یہ انہی سے سوال کیا جائے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی کس بنا پہ انہوں نے یہ کمپلیٹ نہیں کیا پشاور کے خیبر ٹیشنگ اسپتال میں تبدیلی نظر آ گئی سیکیورٹی گارڈ مریضوں کا چیک اپ کرنے لگا تصدیر میڈیا پر آنے کے بعد دی ایم ایس تمیت عملے کے چھے عراقین موستل وہ حافظ کی نوکری خط بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی سینٹالیس کیج کے زمینی الیکشن کا مارکہ شام پانچ پجے تک پولنگ جاری رہے گی بی این پی مینگل نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ راول سنڈی میں نالا لائک کے اطراف آباد افراد کو پرانا مسئلہ حل ہونے کی امید ایکسپریس وے پروجیکٹ دس سال بعد بہال شیف رشید اپنے دور میں منصوبے کی تفمیل کے لیے پر از فیصلہ باد میں سائنس اینڈ آرٹ نمائش، ہیڈرالک پامپ، ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور ائر ویکیوم سسٹم سمیت مختلف اشاہ کے موڈلز بنا کر صلاحیتیں دکھا دی بچے کے جو ہے وہ کانفیڈنس بیلڈنگ ہوتی ہے اس میں ان کی پریزیمتیشن کے جو ہے سٹائرز ہیں یا جو میتھرز ہیں وہ انجھائنس ہوتے ہیں ایسے ایکزیبیشن مزید ہونے چاہیے اس میں ٹریٹمنٹ کے نالیج میں اضافہ ہوتا ہے جمال خشو کی کیس میں مزید شواہد کی ضرورت معلوم نہیں قتل کے پیچھے کون ہے یقین ہے معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے امریکی وزیر دفاع کی گفتکو جارڈ بوش سینئر کی مئیت سرکاری رسومات کی ادائی کی کباز واشنگٹن سے ٹیکسس منتقل امریکہ کے تالیس پہ صدر کی تطفیم آج ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم رانا اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا کریں گے آغاز اور اہم خبر دیں گے آپ کو آشیانہ سکینڈل میں شہباز شریف کی ایک اور پیشی شہباز شریف کے ریمانڈ کی مدد آج ختم ہو گئی اپوزیشن لیڈر آج ایک بار پھر احتساب عدالت میں پیش ہوئے نیاب پروسیکیوٹر چھٹی بار جسمانی ریمانڈ کی استعدا کریں گے احتساب عدالت کے باہر کی کیا صورتحال ہے جانیں گے نمائدہ دنیا نیوز محمد اشواق وہاں پر موجود ہیں اشواق بتائیے گا شہباز شریف کو پیش کر دیا گیا سمات کا بقاعدہ آغاز کب ہو جائے گا جی تقریباً پانچ منٹ کے بعد احتساب عدالت کے جاتے سید نجم الحسن شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں توسیر سے متعلق نیاب کی ترخواست پر سمات کریں گے شہباز شریف کو آج جسمانی ریمانڈ کی مدد حتم ہونے کے بعد نیاب کی تفتیشی کی ٹیم نے سخت سیکیورٹی میں احتساب عدالت میں شہباز شریف کو پیش کر دیا ہے اور اس موقع پر کمرہ عدالت میں شہباز شریف کی ان کے ساہبزاد حمزہ شہباز سے ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر حمزہ شہباز نے اپنے والد کی طبیعت کا حالہ حوال بھی پوچھا جبکہ اس وقت اب ان کے ساتھ ساتھ کمرہ عدالت میں شہباز شریف کی کیس سے متعلق اپنے وقلہ سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے کچھ ہی دیر بعد احتساب عدالت کے جاتے سید نجم الحسن اس کیس کی سماعت کریں گے نیاب پرسیکوٹر کی جانب سے شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں پندرہ روز کی توسیع کی استدا کی گئی ہے درخواست میں نیاب کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ شہباز شریف سے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل سے متعلق ابھی تفتیش کا عمل جاری ہے تفتیش مکمل نہیں ہوئی تفتیش میں رکاوٹ کی سب سے بڑی وجہ نیاب کی جانب سے یہ بتائی گئی ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد تفتیش کا عمل متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے تفتیش مکمل نہیں ہوئی اسی لیے شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں توسیع کی جائے تو آج شہباز شریف کے بکلت ہیں جیسا کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر کا ذکر کیا قوم اسملی کا اشلاس دس دسمبر کو طلب کیا گیا ہے اس کے لیے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو چکے ہیں یہ بتایا تھا کہ آج رہداری ریمان بھی لیا جائے گا شہباز شریف نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کینسر کے مریض ہیں ان کا چیک اپ ضروری ہے درجنوں پیشیاں بھگتنے کے باوجود ایک روپے کی کرپشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ثابت نہیں ہو سکی قصور کیا ہے شہباز شریف صاحب کا یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا اور یہ جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے لیکن میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہفتے پہلے ڈاکٹرز نے میڈیکل بورڈ کانسیچیوٹ کرنے کو کہا تھا جس میں تاخیر ہوئی شہباز شریف صاحب کے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوئے تھے کیوں تاخیر کی گئی کیوں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو باقی قیدی جو حراست کے نام کے اوپر نیپ کے عقوبت خانوں میں رکھے جا رہے ہیں ان کا چیک اپ ہو اور پتہ چلایا جائے کہ وہ کونسی بیماریوں میں مقتلائیں آگے بڑھتے ہوئے آہم کیس کی بات کرتے ہیں پاکستانیوں کے بیرونے ملک اکاؤنٹ سے متعلق آج کیس کی سماعت ہوئی اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس معاملے پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی تھی شوک ہوس کر دیتے ہیں تین دن میں جواب دیں چیف جسٹس نے میمبر ایف بی آر سے مقالمہ کیا اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے علیمہ خان کی جادات کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں چیف جسٹس کا میمبر ایف بی آر سے کیا مقالمہ ہوا تفصیلات جانتے ہیں فیصل کمال سے فیصل بتائیے کا اچھا یہ معاملہ جو ہے اس نے آہ چیف جسٹس آپ نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے ایف بی آر کے اوپر کہ انہوں نے ڈیلے کیوں کیا اس معاملے کی ساری تحقیقات کے اوپر انہوں نے ریپورٹ مانگ رکھتی تھی اس معاملے میں جو ایف بی آر پیش نہیں کرتا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک روٹین پروسیجر کرتو اس معاملے کی تحقیقات چاہ رہے ہیں جسٹس آپ نے کہا کہ ہم نے اس پر ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹین تشکیل دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ معاملے کو فاسٹ فارورڈ چلایا جائے اور یہ ساری تحقیقات دو تین ہزار ارب کی پرپرٹیز ہیں پاکستانیوں کی آپ نے اس کو روٹین میٹر بنا دیا ہے علیمہ خان جو وزیراعظم عمران خان کی پہن ہیں ان کی جائدات کی تفصیلات اور ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے یا ہونی ہے اس کی تفصیلات بھی عدالت میں پیش نہیں کی جا سکتی جس پر تین جسٹس آپ نے بہت برہمی کا اظہار کیا اور بھوٹا کی بھوٹا کا ٹائم دیا ہے ایف بی آر کو اس معاملے میں ریپورٹ سما کرانے کے لیے اس میں جو میمبر ان لینڈ ریوینیو حبیب اللہ خان سے ان پر برہمی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ کیوں نہ آپ کو موطل کر دیا جائے اور آپ کے خلاف کارروائی کی جائے شوکاز بھی جاری کرنے کے بات کی گئی تنے اب اس معاملے کی جو سماعت ہے وہ بھوٹا کے لیے ملتوی ہو گئی ہے پاکستانیوں کی بیرونے ملک اکاونٹ سے متعلق کیس کی سماعت کی تفصیلات بتا رہے تھے فیصل کمال پاشا بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو خبر دیتے ہیں لاہور سے جہاں ٹھوکنے آزبیگ پار کسانوں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے کسانوں نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے ان کے مطالبات کیا ہیں اور احتجاج طویل کیوں ہوتا جا رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں اپنے نمائندے سے ہمارے نمائندے زاہد عابد ہمارے سب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں زاہد یہ بتائے کہ کسانوں کے مطالبات کیا ہے اور احتجاج کیوں اتنا طویل ہوتا جا رہا ہے کل سے اب تک مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا کیا جب بالکل پاکستان کسان ہی تھا چودری انور گروپ جو ہے اس کی جانب سے تیس گھنٹے سے طویل احتجاجی دھرنا ہو چکا ہے ٹھوکر نیاز بیگ پر اور یہ لاہور کا سب سے اہم داخلی اور خارجی راستہ ہے جس پر کسان اس سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں گزشتہ روز مذاکرات ہوئے تھے آج کچھ برف پگلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے جس میں وزیر علیہ عثمان بزدار کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور کل جو مذاکرات ہوئے تھے سیکرٹریز اور وزراء کی سطح پر کسان اتحاد کے ساتھ اس کی رپورٹ آج وزیر علیہ کو پیش کی جائے گی جس کے بعد امکان ہے کہ یہ دھرنا آج ختم ہو سکے یا اس کے بارے میں کوئی ختمی فیصلہ انتظامیہ کی جانب سے ہو سکے ان کے جو مطالبات ہیں اس میں ان کا جو سب سے اہم مطالبہ ہے اس میں خادوں کی قیمتوں کے حوالے سے ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تقریباً چار سو رپیا فی بیک جو یوریا خاد ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو جی ایس ٹی ہے مختلف اجناس کی پیداوری اشیاء پر وہ ختم کیا جائے بجلی کے بلوں پر خاصے تحفظات ہیں ان کو اس کے حوالے سے ان کے مطالبات ہیں کہ اس پر جو بقایا جات کئی کسال سے چلے آ رہے ہیں انہیں ختم کیا جائے اور صرف کرنٹ بل جائے اس کی وصولی کی جائے اس کے علاوہ ان کے کچھ رہنماء ہیں ان کے اوپر ویہاڑی کے قریب دیشتگردی کے پرچے درج ہوئے تھے میپ کو آفیس میں توڑ پھوڑ کرنے کے الزام میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا بھی اخراج کیا جائے ان مقدموں کا وہ جھوٹے اور بے بنیاد بنیاد پر بنائے گیا تھے تاہم اس وقت جو ٹھوکر پر صورتی اللہ اس میں ٹھوکر سے آنے والی جو ٹریفک ہے اس کے وہ بند کی گئی ہے اور ٹھوکر سے جو ٹریفک باہر وہ سڑکتا ہم اس وقت کھولی ہے بہت شکریہ ازاہ دابد آپ نے اپڈیٹ کیا اور اب آپ کو بتائیں کہ سادق آباد میں راستے کے تنازے پر لاتھیاں چل گئیں دس سے زائد ڈنڈا بردار افراد نے دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے حملہ آوروں نے ٹرییکٹر بھی چھین لیا اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہیں پہنچ سکی ہے جبکہ دونوں بھائیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دس سے زائد ڈنڈا بردار افراد بتائے جاتے ہیں جنہوں نے دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے وجہ یہ بنی ہے کہ راستے کا یہ تنازہ تھا جس پر لاتھیاں چل گئیں اور یہ کچھ در قبل کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی ٹی وی سکرین پر حملہ آوروں نے ٹرییکٹر بھی چھین لیا ہے اطلاع کے باوجود پولیس ابھی تک موقع پر نہیں پہنچ سکی ہے جبکہ دونوں بھائیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے روک کرتے ہیں اوکارا کا جہاں ہارنیاں والا میں ڈاکووں اور دیہاتیوں میں فارنگ کا تبادلہ ہوا فارنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو حلاق جبکہ ایک ڈاکو حلاق جبکہ ایک ڈاکو حلاق بھی جام بحق ہو گیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے حلاق ڈاکو اور دیہاتی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرک اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں مناظر آپ دونے نے اس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اوکارا کا علاقہ ہارنیاں والا ہے جہاں پر ڈاکو اور دیہاتی آمنے سامنے آگئے اس موقع پر فارنگ کا تبادلہ بھی ہوا فارنگ کے ذات میں آ کر ایک ڈاکو حلاق جبکہ ایک دیہاتی بھی زندگی کی بازی ہار گیا اس موقع پر اوکارا پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی ہے حلاق ڈاکو اور دیہاتی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرک اسپتال منتقل کر دی گئی ہے سندھ حکومت کی غفلت کے سبب کراچی کے علاقے آزم ٹاؤن میں قائم پچاس بستروں کا اسپتال اور قدیم اربن ہیلس سینٹر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے اسپتال کی تین منزلہ امارت حکومتی توجہ کی منتظر ہے اسے پر رپورٹ کر رہے ہیں حامد الرحمان دیواریں چاہ بجا کچھرے کے ڈھیر ایک لمحے کو آپ اسے کچھرا کنڈی ہی سمجھیں گے لیکن یہ قدیم اربن ہیلس سینٹر اور پچاس بستروں پر مشتمل تین منزلہ اسپتال کی امارت ہے جس پر اب کتوں کا راج اور جرائم پیشہ اناثر کا قبضہ ہے جمشیٹ ٹاؤن کی یوسی آزم ٹاؤن کا اربن ہیلس سینٹر اور دس سال قبل بننے والی تین منزلہ امارت حکومتی ادم توجہی کے سبب کھنڈر میں تبدیل ہو چکے ہیں کیوں اس کو سیاست کی نظر کیا گیا جب ایک بلڈنگ کمپلیٹ اس کے اندر صرف آخری رنگ روغن رہ گیا تھا اس ہسپیٹل کے اندر اور ایک بہت بڑا ہسپیٹل ایک بہت بڑا کرنامہ تھا یہ انہی سے سوال کیا جائے کہ آخر یہ کیا وجہ تھی ہی لے رہے مشیر اطلاع سندھ اب بھی مصر ہیں کہ پیپلز پارٹی سرکار این آئی سی وی ڈی کی طرح دوسرے سرکاری اسپتالوں پر بھی توجہ دے رہی ہے سندھ کے اندر سندھ حکومت آگے بڑھ رہی ہے آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے آپ کے کیمرے کی مضبط انرجی ہم کو چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی عوام کو دکھا سکیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے محدود وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے کس طریقے سے مثالی قائم کام کیا ہے ہم نے نو کروڑ روپے کی لاغت سے قائم ہونے والے اسپتال سے آزم بستی محمود آباد اختر کالونی کالاپل منظور کالونی سمیت اطراف کی آبادیوں کے لاکھوں افراد مستفید ہوتے لیکن حکمرانوں کی بھیسی نے شہریوں سے یہ سکھ بھی چھین لیا پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت نے سہت کے شعبے میں انقلاب برپا کیا ہے لیکن آزم ٹاؤن میں موجود یہ اسپتال سندھ حکومت کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے کیمرامین عمران یامین کے ساتھ حامد و رحمان دنیا نیوز کراچی کہیں اسپتال کھنڈر تو کہیں پارکس بنجر فیصل آباد میں شہریوں کی سیر و تفریق کے لیے بنائے پارکس حکام کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکے ہیں اسلام نگر میں واقع مدینہ پارک میں گھاس ہے اور نہ ہی جھولے اسے بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے کہ علاقہ شہداب کالونی میں اہل علاقہ کی سیر و تفریق کے لیے بنایا گیا مدینہ پار انظامی غفلت کی نظر ہو گیا بہترنے کے داشت نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف پارک میں کھوڑے کچھرے کے ڈھیر لگے دکھائی دیتے ہیں بلکہ پارک کی چار دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بن چکی ہے وہاں یہاں کے عورتیں اور مرد اور بچے سب اس سے مستفید حاصل کریں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ پارک کی تباہ حالی سے متعلق متعدد بار پی ایچے حکام کو شکایات کا اندراز تو کروایا گیا مگر دادرسی نہ ہوئی میں نے ان کو بغازہ ریٹنزر خاص بھی دی ہے اور اپلیکیشن بگایا دی ہے ان کے ساتھ میں دس پندرہ دفعہ ان اس سے ملا بھی ہو جا کے ہر دفعہ یہی کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایچے حکام پارک میں سرسبز گھاس اور پودے لگانے کے لیے ریت کے محل قائم کرنے کی بجائے حقیقی معنوں میں اقدامات اٹھائیں علاقہ مکینوں کی سیرو تفریح کے لیے بنایا گیا مدینہ پارک محکمہ پی ایچے کی گفلت کی بھیند چڑھ گیا جبکہ پارک میں کودے کچھرے اور گندگی کے لگے ہوئے ڈھیر علاقہ مکینوں کو بیماریوں کا بھی شکار بنانے لگے ہیں کیمرامین احمد علی کے ساتھ عبدالباسد دنیا نیوز فیصل آباد فیصل آباد کے بعد رخ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں صوبے بھر کے تعلیم اداروں میں منشیات کا استعمال عام ہونے لگا ہے جو مستقبل کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے والدین اور اساتذہ کی کڑی نگرانی کی ضرورت اور شدت بھی محسوس کی جانے لگی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے سنان کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے جو تعلیم اداروں میں زیر تعلیم ہیں لیکن بدقسمتی سے کچھ اناثر ان کے مستقبل کو اندیروں میں تبدیل کرنے کی درپے ہیں طلبہ اور طالبہ سگریٹ نوشی کے بعد رفتہ رفتہ نشہ آور انجیکشن کرسٹل شیشہ چرس ممنوع مشروبات اور دیگر منشیات فیشن کے طور پر استعمال کرنے کے عادی بن رہے ہیں پڑھے لکھے بچے اچھے گھرانوں کے بچے منشیات کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو کون پروائیڈ کر رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے یقیناً اس کا صدباب ضروری ہے ہمارے پاس اتنی اوئرنس نہیں ہے اور یہاں پر بلوچستان میں اگر آپ دیکھے جائے تو میرے خیال سے مجورٹی بچے جو ہیں وہ سگریٹس بھی مڑے مزے سے پیتے ہیں اور اور بھی بہت سارے نشے ہیں جو بہت وہ کھل کے کرتے ہیں کوئٹہ میں تعلیمی اداروں کے قریبی علاقوں میں منشیات فروشی عام ہے دوسری جانی منشیات کی روک تھام کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے انٹی نارکو ٹیکس فورس نے موثر کاروائی کرتے ہوئے کالیجز اور یونیورسٹریز میں منشیات کا مکرو کاروبار کرنے والوں کو گرفتار بھی کیا ہے ہم نے اس سال تقیبا 38 کے قریبے انٹویلز کو ہم نے گرفتار کی ہے جو ان انسٹویشن کے دائم کوشش کر رہے تھے بیشنے کی تو اور مزید بھی ہے پوشش کر جاری ہے انشاءاللہ معاشرے کا حساس طبقہ اس بات میں متفق ہے پاکستان کے روشن اور محفوظ مستقبل کے لیے منشیات جیسی موزی لانت کی روک تھام اور نئی نسل کو بچانے کے لیے ہر قدم پر والدین اور اسازہ بھرپور نگرانی کریں آہم خبر دیں گے آپ کو انہیں پچانوے میں وزیراعظم کے خلاف دائر انتقابی عزرداری پر فیصلہ سنا دیا گیا الیکشن ٹابرن نے امران خان کی ناہلی کے لیے درخواست خارج کر دیا آپ کو بتائیں کہ عدالت نے وزیراعظم کی اہلیت پر اٹھائے گئے اعتراضات مسترد کر دیئے ہیں انہیں پچانوے میں وزیراعظم کے خلاف دائر انتقابی عزرداری پر محفوظ فیصلہ آپ سنا دیا گیا ہے ووٹر نے امران خان کی انہیں پچانوے میں کامیابی کو چیلنج کیا تھا تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے اشفاق بتائیے گا عدالت نے فیصلے میں مزید کیا کہا ہے جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیس شاہد وحید نے بطور الیکشن ٹربینل این نے پچانوے سے منتحب ہونے والے وزیراعظم امران خان کے خلاف دائر انتقابی عزرداری مسترد کر دی ہے عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے امران خان کے کامیابی پر اترازار لگائے گئے تھے ان کو بھی خارج کر دیا ہے ووٹر عبدالوحاب بلوٹ کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ امران خان نے الیکشن ایک 2017 پر عمل درامت نہیں کیا اور کاغذات نامذرگی میں اشخاصے بھی چھپائے ہیں جبکہ اپنی فیملی سے متعلق درست معلومات نہیں دی گئیں جبکہ امران خان کی جانب سے بابا روان ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ دلائل دیئے اور پیٹیشن پر اتراز اٹھایا کہ جو انتحابی عزرداری دائر کی گئی ہے اس میں وہ تفضیق شدہ نہیں اور بیانے ہلفے بھی ساتھ نہیں لگایا گیا جبکہ اوٹ کمیشن سے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے گے جس پر عدالت میں تمام دلائل مکمل ہونے کے بعد امران خان کی ناہلی کے لیے دائر درخواست مصرد کر دی ہے ہلکہ این نے پچانوے میاں والی سے امران خان کے اتحاب کو درست کرا دے دیا ہے الیکشن ٹیبیولن نے امران خان کی ناہلی کے لیے درخواست خارج کر دی ہے بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اور اب آپ کو خبر دیتے ہیں پشاور سے پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی کال ادم تنظیم کے لیٹر ہیڈز اور بھارتی ویزے برامد ہوئے ہیں یہ کہنا ہے ذرائقہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر پرنٹنگ پریس پر چھاپا مارا واقعی تفتیز جاری ہے تحال کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ایسا کہنا ہے پولیس ذرائقہ پشاور کا علاقہ جہاں پر پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی کارروائی کے دوران کال ادم تنظیم کے لیٹر ہیڈز اور بھارتی ویزے بھی برامد ہوئے ہیں پولیس نے یہ چھاپا خفیہ اطلاع پر ایک پرنٹنگ پریس پر مارا ہے واقعی تفتیش کی جاری ہے لیکن تحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گی دہشتگردی کے واقعات میں بھارتی اناثر اور بھارتی پشت پناہی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کا واضح ثبوت ہے کہ اس بڑی کارروائی کے دوران کال ادم تنظیم کے لیٹر ہیڈز اور بھارتی ویزے برامد ہوئے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو کچھ دیر قبل کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرین پر کارکنان کی کافی تعداد نظر آتی ہے کیا مرکزی قیادت بھی یہاں پر موجود ہے نون لیگ کی اس وقت پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمدہ شہباز وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں حواجہ احمد حسان وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں جبکہ جو لیگی ایم پی ہیں وہ یہاں پر ضرور موجود ہیں لیکن اس وقت یہاں پر صورتحال کافی کچیدہ نظر آ رہی ہے کیونکہ کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے